جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ معافی کس چیز کی معافی میں نے نہیں مانگنی معافی وہ مانگیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے گربان کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں اس کو ایکسپریس نیوز بھی ریپورٹ کر رہا ہے اس کی تفصیل میں ساری آپ کو بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کچھ مزید جلسے بھی کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی شیئر کروں گا مزید کچھ خبریں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا آج کے اس ویلوگ کے در لیکن سب سے پہلی خبر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خبر یہ ہے کہ پاکستان میں آئی پی پیز کا گھناؤنا کردار چند خاندانوں کے ہاتھوں حکومت جرغمال اب یہ صبح سے میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں اس کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آئی پی پیز نے بڑا لوٹا ہے آئی پی پیز نے غلط معاہدے کیے اس خبر کی بھی اگر آپ تفصیل پڑھیں تو اس خبر کی تفصیل کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہویا ہے کہ آئی پی پیز کی ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے حقائق منظر عام پر آگئے ذرائع کے مطابق آئی پی پیز نے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت پاکستان سے اربوں روپے وصول کیے یہ میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں آگے پھر میں دوئی چیز کی طرح تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ان سے غلط کانٹریکٹ کیے گے جس کا خمیازہ حکومت پاکستان کو بھکتنا پڑا اوہ 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 کتنا ظلم کیا گیا جی حکومت پاکستان کے ساتھ اب اس خبر کی مزید اگر آپ تفصیل پڑھے نہ تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور صبح سے یہ بیانیاں میڈیا کے اوپر بنایا جا رہا ہے کہ آئی پی پی سے غلط معاہدے کیے گے اور حکومت پاکستان کو نقصان پہنچائے گیا انہوں نے یہ نہیں اس میں لکھا کہ یہ غلط معاہدے یوگو سلاویہ کی حکومت نے کیے تھے اور بھائی کس نے غلط معاہدے کیے تھے حکومت پاکستان نے غلط معاہدے کیے تھے اس کو کس کی حکومت تھی انہوں نے غلط معاہدے کیے تھے آئی پی پی اس نے کوئی آپس میں بیٹھ کے معاہدہ تو نہیں کیا جو بھی معاہدہ ہوا تھا وہ تو حکومت پاکستان کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط تھا صحیح تھا اس کے ذمہ دار آئی پی پی نہیں اس کی ذمہ دار وہ حکومت ہے جس نے وہ معاہدہ کیا تھا اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو حکومت پاکستان کے عوضے پر بیٹھا تھا چاہے وہ بیروکریٹ تھا یا سیاستدان تھا تو عوام کے شعور کی کیسے توہین کی جاتی ہے آئی پی پی اس نے بڑا لوٹ لیا انہوں نے غلط معاہدے کیے جی ٹھیک ہے ان کے حوالے سے تحفظاتیں ان کو ایکسٹرا پیمنٹ جاری ہیں بہت کچھ ہے لیکن جو معاہدے غلط کیے گئے وہ معاہدے کوئی یوگو سلاویہ میں تو نہیں ہوئے تھے وہ معاہدے آپ کی اپنی حکومتوں نے کیے تھے تو اگر کسی کا گنونہ کردار ہے تو ان حکومتوں کا ہے ان شخصیات کا ہے ان پاکستان کے افسران کا ہے بیروکریٹس کا ہے جو سارے اس کے اندر ملاوث تھے اور جو ابھی تک ملاوث ہیں بتایا جارے جی اتنی اوور پیمنٹ بھی ہو گئی یہ بھی ہو گیا کیا ریاست پوری سوہی بھی تھی حکومت پوری سوہی بھی تھی اچانک جناب ان کے موہ پہ کسی نے تھنڈا پانی ڈالا ہے تو ان کو یاد آ گیا اوہ 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 ایپی پیس کے تو بڑے غلط معاہدے ہو گئے پہلے کیا پورا نظام سویا ہوا تھا تو اگر اس میں کسی کے کسی کے ذمہ داری بنتی ہے تو وہ حکومت پاکستان کی بنتی ہے جو بھی اس وقت کی حکومت تھی جو اہلکار ہیں اس حکومت کے جو اس نظام کے لوگ ہیں جنہوں نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا تھا جو وہ بیروکریٹس ہیں جو تنخائے لیتے ہیں ان سارے معاملات کے اوپر جنہوں نے نظر رکھنی تھی تو وہ ذمہ دار ہیں آئی پی پیس تو بعد میں ذمہ دار ہیں اصل ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کیے ڈان نیوز کے سینئر صحافی ہیں سنہ علیہ خان صاحب ان کی خبر کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی جو مدت ملازمت ہے اس میں پانچ سال کی توصیح کا حکومتی پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کوئی ترمیم غیرہ ہو گئی تو موجودہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کی مدت ملازمت پچیس جنوری دوزار پچیس کو ختم ہو رہی ہے جس کے بعد ان کو دوبارہ چیف الیکشن کمیشنر کی یہ جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے جس قسم کا الیکشن کروایا ہے اس کے بعد ان کی توصیح تو بنتی ہے مطلب بڑا زبردست الیکشن ہوا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ بڑا آئینی ادارہ بھی ہے عدالت موجودز عدالت بھی بار بار اس قسم کے ریمارکس دیتی ہے تو اگر وہ ان کو توصیح مل جاتی ہے تو اس میں کون سا ایسا کوئی نقصان ہوگا آپ بھی اس کے پر ضرور کومنٹ کر کے بتائیے کہ باقی اب توصیح ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ تو وقت آنے پہ ہی پتا چلے گا اچھا جی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی کون سی مافی کس قسم کی مافی کس سے مافی میں نے کوئی مافی نہیں مانگنی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا یہ آپ اس کا سکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپرس نیوز بھی ریپورٹ کر رہا ہے کہ مافی کس سے اور کیوں مانگوں مافی وہ مانگیں جنہوں نے عمران خان کے ہاتھ گربان پہ ہاتھ ڈالا تھا جنہوں نے عمران خان کو گفتار کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے علی امین صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ وہ جو نو سی دیا گیا جلسے کا اس نو سی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو وزیراعلہ خیبر پختون خانہ ہیں وہ پبلک اپولوجی ٹینڈر کریں گے یعنی عوامی سطح کے اوپر آ کے سب کے سامنے مافی مانگیں گے انہوں نے جس قسم کا بیان دیا تو علی امین گھنڈا پور صاحب نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ کوئی مافی نہیں انہوں نے اردو میں بھی بتا دیا ہے پشتوں میں بھی بتا دیا ہے کہ مافی نشتہ اور پنجابی میں شاید بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے پنجابی میں ویسے ہی لوگ خود ہی ٹرانسلیٹ کر لیں گے کہ مافی انہوں نے نہیں مانگنی لیکن انہوں نے وہ کوسچن اٹھا دیا ہے بڑا کہ جی جس طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا حکومت تھی ان کا کیا کردار تھا ان سب کو مافی مانگنی چاہیے پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ وہ مافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں علی امین گھنڈا پور صاحب نے تو مافی مانگنے سے انکار کر دی اچھا اب میں تھوڑی سی جلسوں کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو اب میہ والی میں اگلا جلسہ ہوگا میہ والی میں جلسہ ہوگا اس کے بعد اور بھی جلسیں ہیں لیکن اس کی تفصیلات کے اوپر آنے سے پہلے ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے امران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسلامباد میں جلسہ کریں اسلامباد کی انتظامیہ اجازت نہیں دیتی وہ سنجانی میں اجازت دے دیتی ہے وہ اسلامباد نہیں ہے بھائی آپ بے شک وہ اسلامباد کی عدود میں آتا ہو جو بھی اسلامباد کو تھوڑا سا سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ اس طرح اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اسلامباد میں اگر کوئی جلسہ کیا جائے اس کی ایک الگ ایک ماحول ہوتا ہے پر اینیوے سنجانی میں بھی بڑا زبردست جلسہ ہوا وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ پہنچے اور وہاں پہ جو تکاریر وغیرہ ہوئیں وہ بھی پھر اب تاریخ کا حصہ رہیں گی خالد کرشید نے کیا کچھ کہا علی امین گھنڈا پور صاحب کیا کچھ کہا گے کچھ لوگوں نے اس کے پر تنقید کی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے اور بس لئے ایک جمہوری معاشرہ ہے پر اینیوے اب وہ سنجانی میں جلسہ ہوا اسی طرح اب لاہور میں انہوں نے جلسہ کرنا تھا ان کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں نہیں کانہ میں جلسہ کیا ہے کافی باہر ہے وہ لاہور سے جو بھی لاہور کو سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر آپ منارے پاکستان پہ کرتے تو اتنے لوگ اگر منارے پاکستان پہ آ جاتے تو پورا لاہور لگتا کہ جناب پورا لاہور بھراو ہے ہر طرف ٹریفک کی لائنیں ہی لائنیں ہوتی تو ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ وہ اس کا اکلا کی لیول ہونا تھا پر ان کو اجازت وہاں پہ دی گئی پر تحریک انصاف نے اس کے پر کوئی اتجاج نہیں کیا نہ سنجانی والے مسئلے پہ اتجاج کیا نہ کانہ والے مسئلے پہ اتجاج کیا اب یہ بھی تنقید ہو رہی ہے اور جماعت کے اندر سے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اس چیز کو پر اگری کر جاتے ہیں عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے آپ منارے پاکستان میں کرنا ہے اگر اس سے پہلے مولانا وہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں دیگر سے اسی جماعتیں وہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں میاں صاحب وہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جلسے کی اجازت وہ ادھر کیوں جناب آپ جلسہ کر رہے ہیں جا کے وہ کبھی مویشی منڈی کا نام سامنے آ جاتا ہے کبھی کسی اور چیز کا نام سامنے آ جاتا ہے تو ایک رائی یہ ہے کہ جس جگہ پہ جلسہ کا ہم اجازت مانگتے ہیں آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہمیں وہیں پہ جلسہ کرنا چاہیے اس لئے کہ عمران خان نے کہا تھا آپ نے لاہور میں کرنا یہ نہیں کہا تھا منارے پاکستان پہ کہا تھا کانہ میں جلسہ کرنے کا نہیں کہا تھا لیکن جلسہ وہاں پہ بھی ہو گیا اب جن لوگوں نے جلسے کی اجازت وہاں پہ ان کو دی حکومت والوں نے اب حکومت کی خواہش یہ تھی کہ جلسے کی اجازت اس جگہ پہ دی جائے کہ جہاں پہ ویسی جلسہ ناکام ہو جائے خیبر پختون خاصے راستے میں آپ کو پتا ہے رکافٹم گرہ بھی آتی رہیں تو لوگ کتنی دیر میں پہنچیں گے لوکل لوگ جائیں گے نہیں نو مہی کے حوالے سے گرفتاریاں ہوں گی اور یہ بھی خبریں آئیں وہ پورا میں نے آپ کو بتایا تھا جی کیمرے وہاں پہ لگیں ہوں گے لوگوں کو یہ کیا جائے گا پورا وہ خوف کا محول بنایا گیا اور اس کے بعد اجازت دی گئے وہ لاہور سے اتنے دور تاکہ جناب یہ پرشانی کے عالم میں لوگ آئے نا اور جلسہ جناب وہ در باہر ویسی فلاپ ہو جائے گا اور اسی لیے وہ جو ریپورٹس تھی نا انہی ریپورٹس کو دیکھ کے حکومتی شخصیات کہتی نہیں کہ چار پانچ ہزار بند ہیں اس لیے کہ جس طرح وہ خانہ پوری کر دی جاتی ہے وہ آکے حکومتی جو عددار ہوتے ہیں وہ آکے جناب نوکری انہوں نے کرنی ہوتی ہے سرکاری ملازم وہ آکے کہتے ہیں جی پاس ہمارے ہماری جو ریپورٹ ہے وہاں پہ اتنے ہیں وہ وزراء کو بھی اس طرح فیڈ کر دیتے ہیں اس لیے کہ کس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سبکی کروائے کہ وہاں پہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے اور وہ کہہ رہا ہو کہ تین سو بندہ ہے کہ کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ ہماری اس طرح توہین ہو اس طرح سبکی ہو لوگ اس طرح ہمارا مزاق بڑھائیں اتنا ہمیں جاہل سمجھیں کہ تین ہزار بندے میں اور تیس ہزار بندے میں فرق نہیں ہوتا یا تیس ہزار بندے میں یا تین لاکھ میں فرق نہیں ہوتا تو یہ جو حکومتی شخصیات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کسی بھی کی بھی حکومت ہو کسی کی بھی حکومت ہو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے جو ان کو پولیس والے آکے بتاتے ہیں سپیشل برانچ والے آکے بتاتے ہیں وہ جناب اسی کے مطابق وہ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر سیاستدانوں کی خواہش ہوتی ہے اگر ان کو چھے سار بتایا تو وہ چھے سو کہیں وہ پھر تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی لگا لیتے ہیں پر اینیوے یہ جو جلسے وہاں پہ کیے گئے جس میں جیسے والے سے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا اضطراب ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کہ جناب اتنی دور ہم کیوں مانتے ہیں کیوں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہمیں وہاں پہ کرنا چاہیے یہاں پہ تو اضطراب ہے دوسری طرف سخت قسم کی پرشانی لائک ہوگی ہے جب سے یہ جلسہ ہوا ہے لاہور والا اس سے پہلے سنجانی والا جو جلسہ ہوا اس میں بھی لوگ بڑی تعداد میں آئے اس کا ایکسکیوز یہ دیا گیا بتایا گیا جب حکومتی سرکلز کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ جی وہ خیبر پختون خواہ وہ ادھر سے انٹرچینج ہے ادھر سے لوگ آ رہے تھے تو اس وجہ سے وہ آ گئے اور وہاں پہ تھوڑا بہت یہ رش لگیا ویسے ادھر ویس یہ جلسہ ناکام ہو جانا تھا اب کانہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ ادھر تو کوئی پہنچے گئے نہیں جس قسم کا بہل بنا دیا ہے لیکن کانہ میں خیبر پختون خواہ کے لوگ تو پہنچی نہیں سکے وہ سارا مقامی آبادی تھی اب وہ جتنا جلسہ ادھر کامیاب ہوئے اس کی وجہ سے حکومتی دوست اور زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ جناب ان حالات کے اندر بھی انہوں نے اس قسم کا جلسہ کر لیا تو جب وہ ہوا تو اس کے بعد سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب وہ دوبارہ جہدی لہو بھی یاد آ گئی ہے اور وہ عمران خان ایجنٹ ہو گیا ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا وہ جس قسم کی باتیں کی جاری ہیں وہ انتہائی ستائی قسم کی باتیں کی جاری ہیں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمارے جو سابق وزرہ ہیں یا موجودہ وزرہ ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ مچیور لوگ ہوتے کوئی مطلب وہ چیز بات کریں جن کو جس چیز کو عقل مانتی ہے شعور مانتا ہے جس چیز کو دوسرا آپ یہ دیکھیں اب اس میں انتہائی مایوس کن کردار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ ہے وہ کر دیا یہ کارڈ کھیل دیا وہ کارڈ کھیل دیا ان دوستوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی والے نون لیگ والے انہوں نے کون سا ایسا کارڈ ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال نہیں کیا جناب کبھی ان کی جو ہے وہ پشاپ کے نمونوں کی ریپورٹ لے کے قادر پٹیل نے پوری پریس کانفرنس کر دی پوری پریس کانفرنس کر دی قادر پٹیل نے جناب پریس کانفرنس کر دی کہ عمران خان کے پشاپ کے نمونوں میں پتہ نہیں وہ جو ریموات کے لاوہ دنیا جہان کی ہر چیز انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو ہم نے ٹریسٹ کرایا لیپورٹری میں وہ کس طرح کروایا جس طرح بھی کروایا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو وہ انہوں نے کر دیا اب اگین یہ جو جہودیل آبی والا شروع کر رہے ہیں اور وہ جس کے میں تاہیے وہ بھونڈا قسم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت شیری رحمان صاحب آ کے اس پر بات کر رہی ہیں شرجیل محمد صاحب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سٹن ان کا تھا کہ جناب یہ جو ہے اس طرح کی بات نہیں کرتے یہ مذہب کارڈ استعمال نہیں کرتے یہ لوگوں میں غداری کے فتوے نہیں بانٹتے کیوں نہیں بانٹتے کیونکہ ان کے خلاف غداری کے فتوے بانٹے گئے محترمہ بنظیر جو شہید بی بی کا جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا ان کو جوری پروگرام کے بارے میں نہیں بتایا جاتا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی جاتی تھی اور بہت کچھ ہوتا تھا ہم تو بچمن سے دیکھتے آرہے ہیں پیپلز پارٹی والوں جلسے بھی دیکھتے آئے ہیں ان کی دیگر چیزوں کو بھی دیکھتے آئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیوں ہوتی تھی اس میں تھوڑا کوئی رکھڑکاؤ ہوتا تھا کوئی چیزیں ہوتی تھی اس طرح کی چیزوں کی اوپر وہ اس طرح بات نہیں کرتے تھے پر اینیوے اب وہ جب اصل امتیان آیا ہے شاید ان کا پہلے جو ہے وہ امتیان اتنا نہیں تھا اصل امتیان ان کا سیاسی طب پڑھ آیا جب عمران خان صاحب سامنے آئے پہلے تو وہ زرداری کو انہوں نے پی ایش ڈی بنایا ہوا تھا کہ وہی سب سے بڑے پی ایش ڈی ہیں اگر پیپلز پارٹی کی پچاس سال کی سیاست کا نچوڑ یہ ہے کہ اس میں سے عاصف علی زرداری کی پی ایش ڈی نکلی ہے سیاسیات میں سے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نیڈ ٹو ری تھنک اور تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے کدھر پہنچے ہوئے ہیں اور آگے ہم نے کہاں پہ جانا ہے پر اینیوے یہ جو سارا عمران خان صاحب کے خلاف بات ہو رہی تھی ساری صبح سے کہ جی وہ اخبار میں یہ آ گیا اخبار نے یہ کہہ دیا اس میں پیپلز پارٹی والے برپور اپنا حصہ ڈال دیں جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اتنا حصہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر چیز استعمال کی جاری ہے جو بھی وہ کر سکتے ہیں اب ان ساری الکتوں کا فرق کیا پڑے گا کیا اس سے جو ہے وہ عوامی موڈ چینج ہو جائے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلسے کے بعد پریشانی بڑی سخت ہے کہ بھائی کانہ میں بھی جلسہ اتنا کامیاب ہو گیا تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے ابھی ان ساری چیزوں کو اٹھانا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر بحث کرنی ہے بات کرنی ہے اور دوسرے ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز ہے ویسے ہی یہ آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے جو حکومتی دوستیں اسرائیل کے اخبار بڑے شوق سے پڑتے ہیں جو بھی خبر اسرائیل کے اخبار میں آتی ہے وہ جناب ان کو فرن پتا چل جاتی ہے اور یہ آ کے جناب اس کے اوپر بات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ نیوز بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بڑے اس لحاظ سے پڑے دکھے لوگیں کہ اسرائیلی اخبار بڑے شوق سے پڑتے ہیں اور فرن بتاتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اس کے اندر یہ چیز آگئی ہے اچھا اب اگلے جو جلسے ہیں ان کے حوالے سے میاں والی میں اگلا جلسہ ہے جسا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ایک سوچ ہے کہ جدر جلسے کی ہم اجازت مانگتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں ملتی عمران خان جہاں پہ کہتا ہے میں وہاں پہ کرنا چاہیے دوسری سوچ یہ ہے کہ یہ جو مومینٹم مان رہا ہے یہ جلسے جب ہو رہے ہیں جب ایک ہوگا دو ہوگا تین ہوگے تین ہوں گے چار ہوں گے تو یہ ایک ایسا مومینٹم بن جائے گا کہ پھر عوام کو روکنا اور لوگوں کو اس طرح کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہو پائے گا اسی وجہ سے اب اگلا جلسہ جو ہے وہ اگلی اتوار کو ہوگا اور وہ میاں والی میں ہوگا یہ بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے رکھا ہے میاں والی میں وہاں پہ علی امین صاحب بھی جائیں گے اور لہور کے جلسے کے حوالے سے تو تھوڑے ڈاؤٹس تھے لیکن وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ علی امین صاحب تقریر بھی کریں گے وہاں پہ جا کے خطاب بھی کریں گے اور وہاں پہ میاں والی میں ہی جلسہ ہوگا میاں والی جدر وہ کہیں گے وہاں پہ ہوگا انلیس کے انتظامیہ اب اس کے اندر بیچ میں کیا وہ کہتی ہے کوئی جواز پیش کرتی ہے میاں والی کے بعد پھر پنڈی میں بھی جلسہ ہے انہوں نے کرنا ہے اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا تھا تقریبا دو تین ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ پلان ہے کہ جلسے کے اوپر جلسہ جلسے کے اوپر جلسہ بار بار جلسہ کریں اور ایک جو ہے اب ہمی مومنٹم پیدا کریں تو وہ مومنٹم اب ہمیں بنتا وہ نظر آ رہا ہے دوسری جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ہے کہ جناب یہ اگر ہم اجازت لے کے جلسے کرتے رہتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے ہم جلسہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن حکومت کو کافی فرق پڑتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو حکومتی دوستوں سے جن سے ہماری بات ہوتی ہے اور جو اس وقت ہمیں استراب نظر آ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے اچھا جی آخر میں چھوٹی سی خبر یہ جنگ نیوز ریپورٹ کر رہا ہے کہ سابق مشیر وزیراعالہ جو ہیں سندھ کے ان کی گاڑی سے چرس اور کلیشن کو برامت ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے مقدمہ بھی ان کے پر درج کر لیا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی اس کی سمگلی میں ملاوثیں مختلف اخبارات اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں دنیا نیوز میں یہ بھی لکھاوا ہے کہ یہ آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ہیں اور سابق مشیر ہیں وزیراعالہ سندھ کے تو دیکھتے ہیں جناب یہ اب اس خبر کی کیا مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں ایک اور جو انٹرنیشنل خبر ہے سری لنکا میں جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز کا ریزلٹ سامنے آ گیا ہے اور نئے جو ایک مارکسسٹ لیننگ شخصیت ہیں وہ ادھر کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں یعنی لیفٹ ونگ ہیں عوام دوست ان کی پولیسیز ہیں اور ان کا بھی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں ہے ان کے مقابلے میں جو سب لوگ تھے ان کا ایک سیاسی بیکراؤنڈ ہے ان کا وہ سیاسی اس طرح بیکراؤنڈ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ حکومت کو لے کے آگے کیسے چلتے ہیں ان کا نام میں نے یہاں پہ لکھا تھا ان کا نام جناب میں دروہ صاحب کو پڑھ کے سنا دے تھا ہم سوری ہو سکتا ہے کہ میں ان کا نام صحیح پرناؤنس نہ کر سکوں پچپن برس ان کی عمر ہے اور ان کا نام ہے جی انورا کمارا دساناکے دسنایاکے میں بھی ہم پرناؤنسنگ رونگ پر یہ ان کا نام ہے اور یہ جناب نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں سری لنکا کے اب امریکہ میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی معاملات شروع ہوئے ہیں اگر ٹرمپ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ ایک بہت بڑی تبدیلی پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اس کی کیا تفصیلات ہیں موانے والے دنوں میں ویلوگز کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو بری مچ